اسے آپ کو آگاہ کریں کہ خواجہ ساد رفیقہ بکتر بندگاڑی میں احتساب عدالت جانے سے انکار کہا کہ بکتر بندگاڑی میں نہیں جاؤں گا دوسری بڑی گاڑی منگوانے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا خواجہ ساد رفیقی جانب سے جبکہ ذرائع کے مطابق پولیس اہلکاروں نے آلہ حکام کو اس حوالے سے آگاہ بھی کر دیا ہے تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے زشان ملک سے زشان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے بھی آپ کو ایک بار پھر سے آگاہ کریں کہ خواجہ ساد رفیقی جانب سے بکتر بندگاڑی میں احتساب عدالت جانے سے انکار سامنے آیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بکتر بندگاڑی میں نہیں جاؤں گا دوسری بڑی گاڑی منگوانے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے خواجہ ساد رفیق کی جانب سے جنہوں نے بکتر بندگاڑی میں احتساب عدالت جانے سے انکار کر دیا ہے تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے زشان ملی سے زشان آگاہ کیجئے گا خواجہ ساد رفیق کی جانب سے کیوں انکار کیا گیا ہے بکتر بندگاڑی میں جانے سے آجی پلکل آج احتساب عدالت میں پیشی ہے خواجہ برادران کی لیکن خواجہ ساد رفیق کی جانب سے جانے سے انکار کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بکتر بن گاڑی میں نہیں جاؤں گا بڑی گاڑی منگوہ جس پہ پولیس میں کام جو ہیں وہاں مشاورت کرے ہیں ان کو منانے کی کچھ کرے ہیں لیکن ابھی تک وہ مان نہیں رہے حالانکہ ان کے آگے کہیں انہوں نے شرط بھی رکھی ہے خواجہ ساتھ رفیق نے کہ اگر بکتر بن گاڑی میں لے کے ہی جانا ہے تو ہاتھ کڑی نہیں لگانی ہے مجھے لیکن ابھی پولیس کی باری نفری یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے اور ڈی ایس پی جو علاقے کے ہیں وہ ان سے مذاقرات کے لیے کہے ہیں کہ وہ ساتھ ہمارے چلیں اطالع لے کے جانا ہے لیکن خواجہ ساتھ رفیق کٹے ہوئے ہیں کہ وہ بکتر بن گاڑی میں نہیں جائیں گے